موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمد مجید ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطی علی باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے رمضان کیسے گزارے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ مزارش کر چکے ہیں اب رمضان دو طبقات کی تقسیم کرتا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہوں گے جن کے لیے ہر رات میں ہر دن میں ہر افطار کے وقت اللہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان اور اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو جہنمیوں کی فیرس سے نکال کر اہل جنت میں شامل فرمائیں گے ایک وہ طبقہ ہے اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو پورا مہینہ جنہوں نے روزے بھی رکھے جنہوں نے قیام بھی کیا جنہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت بھی کیا لیکن نبی اکمہ اکرم علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق ربا سائی من لیس لہو من سیامی اللہ جو بشمار روزے دار ایسے ہوں گے جو شوال کی یکم کو یا رمضان کی آخری رات کو جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا انہوں نے صرف بھوک اور پیاس کھاٹی ہے اور اس کے سوا ان کے لیے کوئی عجر کوئی ثواب کوئی بدلہ اور جنت کا کوئی آسان داخلہ ان کے لیے نہیں ہے یہ ان کی نیتوں ان کے عدم اخلاص اور روزے کے ساتھ ان کا بنا سلوک رمضان میں اللہ کے ساتھ ان کی نافرمانی کا وہی اسرار والا رویہ روش ان کو بدبخت اور بدنصیب لوگوں میں شامل اور شمار کروا دے گی جو جنت کو حاصل کرنے کے اس مہینے میں اور آسان مہینے میں بجائے اس کے کہ یہ جنت کو حاصل کرتے یہ اب بھی اہل جہنم کا حصہ ہیں اور آج بھی جہنم کی طرف رغبت ان کی زیادہ ہے تو رمضان دونوں کے درمیان ایک تقسیم کر دیتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں عام مہینوں میں عام دنوں میں دین کی رغبت بھی ہے یا اضافی عبادات ہیں یا نوافل ہیں ان کی وہ رغبت نہیں رکھتے لیکن رمضان آتے ہی ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے وہ فجر بھی پڑھنے لگتے ہیں وہ مغرب شاہ بھی پڑھنے لگتے ہیں وہی شاہ کے بعد نوافل بھی پڑھتے ہیں تراوی بھی احتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ بھی پورا سال لا تعلق رہنے کے باوجود وہ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک اور مباستہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی اطلاوت بھی گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں ماحول تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ فرق قائم کر دیا رمضان نے کہ پورا سال اللہ سے ناراض رہنے والا اور اللہ سے دور رہنے والا اور اللہ سے لا تعلق رہنے والا بلاخر رمضان میں اللہ کی عدالت میں آ گیا اور اللہ تعالی سے معفی کا خاصتگار ہوا یہ فرق ہے لیکن اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں اس فائدے سے اس کے فائدے سے مستفید نہیں ہوتے اور وہ اب بھی اسی اسرار پر اسی روش پر اور اسی معصیت کے راستے پر قائم و دائم رہتے ہیں وہ آج بھی اپنا وقت اسی انہی مجالس انہی محافل انہی معاملات انہی پروگرامز میں اور انہی مختلف قسم کی خواہشات اور نفس پرستی میں گزارتے ہیں جو اس سے پہلے گزار رہے تھے تو یہ دونوں کا فرق قائم کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح ازل سے ایک فرق قائم ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتہم الفائزون اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اہل الجنہ اور اہل النار جنت والے اور آگ والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے کبھی برابر نہیں ہوا کرتے اصحاب الجنتہم الفائزون جنت والے اہل الجنہ فائز ہیں بلند ہیں مقام مرتبہ کے اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند ہے ایک جنت کا ایک درجہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایسے ہیں جیسے زمین و آسمان کی درمیان کی جو چوڑائی لمبائی ہے یعنی اتنا فاصلہ ہوگا جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا اور جو سجین میں قید ہوں گے جو جہنم میں قید ہوں گے وہ ان جنتیوں سے کتنے پست کتنے سفلی اور کتنے ستہی ہوں گے اور کس قدر ذلت اور رسوائی میں ہوں گے کس کارم و ذلت میں ہوں گے اس کا تو کوئی شمار اور اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جہنم کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا تو یہ ستر برس تک یا ستر ہزار برس تک بھی کہا کہ یہ اس میں گرتے رہیں گے وہ اتنی بڑی جیل ہے اتنا بڑا برا ٹھکانہ ہے بے سلمصیر ہے بہت برا ٹھکانہ ہے اسی طرح کردار کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے اہل الجنہ ہمیشہ فائز کردار کے حامل اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں کبھی بھی ان کا کردار جہنم جانے والوں آگ حاصل کرنے والوں کی ترہ کا نہیں ہوتا ان کی زندگی بھی مختلف ہے زندگی کے معاملات بھی مختلف ہے مومن کا جینہ بھی مختلف ہے مومن کی موت کا وقت بھی مختلف ہے مومن کی قبر بھی مختلف ہے اور مومن کا ہشر اور ہشر کے بعد اس کے ساتھ جو میدانِ مہشر کے معاملات ہیں وہ بھی مختلف ہیں جنت تو یقیناً اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں آپس میں جنت اور جہنم کا جو اس سے پہلے کہ مختلف مراحل ہیں جہاں سب لوگ برابر برابر نظر اور دکھائی دیتے ہیں اس میں بھی مومن ہمیشہ منفرد مختلف اور معزز ہوتا ہے کبھی بھی وہ جہنم والوں کی طرح کا نہیں ہوتا آہل النار کی طرح کا نہیں ہوتا اس کا رہن سہن جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کبھی بھی آہل النار کی طرح کا نہیں ہو سکتا دونوں میں فرق ہے اصحاب الجنتی ہم الفائزوں جنتی ہمیشہ آپ کو فائز نظر آئے گا اور جنتی دنیا میں ہی دکھائی دینے لگے گا کہ یہ جنتی ہے اس کا رویہ کردار معاشرت معاملات معیشت کے اسباب ذرائع ہر چیز مختلف ہوگی آپ آزما کے دیکھ لیں آپ کو اپنے پوری اور پھر یہ مقابلہ اتنا سکتا ہے کہ آپ میں آپ کو ایک ترتیب بتاتا ہوں کہ آپ کو ہزار لوگوں پر ریسرچ کرنا پڑے گی ہزار میں سے شاید آپ کو ایک آدمی ملے جو آپ کو جنت والا دکھائی دے گا اور ویسے بھی اس مقابلے کا معاملہ ہی یہ ہے کہ ہر ہزار میں سے صرف ایک بچے گا پل سرات کی اوپر سے نو سو نانوے گریں گے اور صرف ایک بار چلے گا ایک بار پہنچے گا یعنی ہزار میں سے ایک ہزار میں سے ایک تو آپ اندازہ کریں کہ جو ہزار میں سے ایک یہ ریس جیتے گا یہ اس فتح کو منائے گا یہ کتنا مشکل مقابلہ ہے کتنا سخت اور کتنا کٹھن یہ مرحلہ ہے کہ صرف ایک جنتی ہوگا نو سو نانوے آپ جن کی مثالیں دیتے ہیں یہ نو سو نانوے آپ کے گرد گھوم رہے ہیں اور یہ نو سو نانوے جہنم جانے والے ہم نہیں کسی کو بھیج رہے یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے آپ کو جنتی نظر آئے گا اس کا رویہ نظر آئے گا آپ اپنا رویہ درست کریں اور آپ اہل اہل الجنہ کے اندر اپنا شمار کروائیں اور رمضان آپ کے پاس یہ گولڈن چانس اور آفر لے کر آیا ہے رمضان آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کروا کے آپ پھر سے نہ صرف یہ کہ معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو بخشوالیں بلکہ آپ اس طرح کی اور اس درجے کی معافی مانگیں فَأُلَائِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَحَسَانَاتِ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے آپ اتنے سچے اور اتنے مخلص انداز سے اللہ کے سامنے استغفار اللہ کے سامنے اس کے سامنے گڑ گڑائیں روئیں اسے دعائیں مانگیں مناجات کریں کہ آپ کر میرا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر کے نہ صرف ہمارے گناہوں کو ختم کریں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں تو اہل الجنہ کا جنتیوں کا ایمان والوں کا رہن سہن بھی مختلف ہوتا ہے اور ان کے باقی مراحل بھی مختلف ہوتے ہیں ایک حدیث ہے بڑی معروف ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے الدنیا سجن المومن و جنت الكافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے یہ جنت ہے قید خانہ اور جنت ان دونوں کا تصور آپس میں بڑا مختلف ہے بلکل ایسے ہی جیسے جنت آزادی کا گھر ہے اور جہنم قید خانہ ہے آخرت میں ایسے ہی یہاں فرمائے الدنیا سجن المومن مومن کے لئے یہ دنیا قید خانہ ہے اور جنت الكافر کافر کے لئے جنت ہے یعنی کافر کو جو فائدہ اٹھانا ہے جو من مانی کرنا ہے جو اس کو اپنی عیش و عشرت میں پڑھنا ہے جو راحت اٹھانا ہے اس مختصر سے وقت میں وہ یہاں ہی اٹھا سکتا ہے اس کے لئے آخرت میں جیل ہوگی اور مومن کے لئے یہ قید خانہ ہے یہاں ہر طرح کی بابندی ہے ایک ذابطہ اخلاق ہے ایک ڈسپلن ہے اس کے مطابق اس کو جینا رہنا سہنا ہے اور یہاں کے بعد اس رہائی سے اس کی اس قید سے جب رہائی ملے گی موت کی صورت میں تو ساتھ ہی اس کو وہ آزادی نصیب ہوگی جو کسی کافر نے سوچی بھی نہیں ہوگی آئیے ذرا ان مراحل کو مختصرا اجمالا آپ کے سامنے ارز کرنے کی کوشش کرتے ہیں الدنیا سجن المومن وجنت الكافر مومن کے لئے قید خانہ آپ دیکھئے جب قیدی ہوتا ہے تو قیدی کے اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی چاہے قیدی ایک کلاس کا ہو یا سی کلاس کا آپ کے سامنے ہمارے یہ بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے نامنے ہاتھ معزز لوگ قید ہوتے ہیں لیکن جب وہ قید ہوتے ہیں تو ان کے لئے ایک ذابطہ اخلاق ہے وہ اپنے اس خاص ایریا سے باہر نہیں آسکتے وہ چاہے ہاؤس اریسٹ ہی کیوں نہ ہوں وہ اپنے اس گھر سے باہر نہیں آسکتے ان کے لئے زندگی آسان نہیں رہتی اور ان کے لئے روک ٹوک شروع ہو جاتی ہے یہ لوگ ان سے مل سکتے ہیں یہ ملاقات کا وقت ہے یہ کھانے کے اوقات ہیں یہ کچھ کھلائے جا سکتا ہے وہ آزاد نہیں اپنی مرضی کے وہ اس وقت کے پہوند ہیں پلکل ایسے ہی جب آپ کسی جیل میں وزٹ کریں آپ دیکھیں گے کہ قیدیوں کا کھانا پینا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ان کے اپنی مرضی نہیں ہو سکتی جو جس وقت بزر بچتی ہے جس وقت بیل بچتی ہے جس وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ ادھی اٹھ پڑتا ہے اپنے کام پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ بیمار ہے تب بھی وہ اپنی بارک میں نہیں رہ سکتا اپنے کمرے میں نہیں سو سکتا اس کو کھانا ہے مقصود وقت میں کھانا ہے مقصود وقت میں اٹھنا ہے آزادی سلب ہو گئی اب وہ پابند ہے مجبور ہے اسی مجبوری کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا جب تک کہ اس کو قید ہے بلکل ایسی ہی مومن یہ کھائے گا یہ پیے گا یہ پہنے گا یہ نہیں کھائے گا یہ نہیں پہنے گا یہ نہیں کرے گا یہ کام کرے گا اس سے رکے گا اس کی اجازت ہے اس کی ممانعت ہے پوری زندگی پر مبنی ایک ذابطہ اخلاق ہے اور وہ ذابطہ اخلاق جتنا جتنا یہ اپنے اوپر نافذ کرتا جائے گا اتنا بڑا غلام بنتا جائے گا اور جتنا بڑا غلام قیدی بنتا جائے گا اتنا بڑا مقام حاصل کر پائے گا اور سب سے آلہ سب سے آلہ عبدیت کے مظہر کے طور پر اور عبدیت کے استعارہ کے طور پر اور عبدیت کے ایک عظیم مثال کے طور پر جس شخص نے اللہ کی غلامی کو قبول کیا اور پھر اس کو کر کے دکھایا اس کا نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی واسطے اللہ نے ان کو اتنا پسند فرمایا اتنا پسند فرمایا کہ اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً تمہارے لئے یہ سارے قیدی ہیں یہ سارے بندے ہیں یہ سارے عبدیت کے مظہر کے اندر رچے ہوئے یہ سارے عبد ہیں اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کی غلاموں کے لئے جو سب سے بہترین شخصیت رہنما ہے جو حادی ہے جو ان قیدیوں کو راستہ فراہم کرتی ہے کہ اللہ کی غلامی کو کیسے اختیار کرنا ہے اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی ذات میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے کہ اللہ کی قید کو ویسے اختیار کرو اللہ کے حکامات کی پابندی ویسے کرو اللہ کی طرف سے جو مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں اور وہ ڈسپلن وہ ضابطہ اخلاق جو اللہ پسند کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرو آپ کی ذات کو سامنے رکھو اور آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبدیت کا مظاہرہ کرو گے غلامی کا مظاہرہ کرو گے تو پھر ہم تم سے راضی ہوں گے پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو الدنیا سجن المومن دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص تھکا ہوا مزدور ہے پریشان ہے بیمار ہے وہ اپنے گھر میں رات کو دیر سے سویا لیکن صبح جب اس کے قریب کی مسجد سے آزان کی آواز بلند ہوئی اور یہ پکارا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ پکارا گیا حیالالصلا نماز کی طرف آؤ حیالالفلا فلاح کی طرف آؤ تو پھر اب بستر اس کے لئے جائز ہو سکتا تھکا ہوا ہے تو بھی اٹھنا پڑے گا بیمار ہے تو بھی اٹھنا پڑے گا بیمار ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں پاتا گھر سے باہر نہیں جا سکتا تو گھر میں پڑے گا کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑے گا بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا تو لیٹ کے پڑے گا یہ پابندی ہے یہ پابندی ہے یہ قیدی ہے یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا جب اٹھنے کا اعلان ہوا السلام تو خیر من النوم کہا گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے یہ پیغام اللہ کی طرف سے آ چکا ہے نماز نیند سے بہتر ہے اب جو نیند کو بہتر سمجھتا ہے وہ یقیناً اللہ کے سامنے ناکام ہوا اس نے اس قید کو توڑا اور اس نے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی اور یقیناً جو یہاں آزادیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے قید کو پسند نہیں کرتا وہ یقیناً اللہ کی کل کی آزادی کو حاصل نہیں کر پائے گا جب سب لوگ قید کر دیا جائیں گے آج موقع تھا کہ یہ اس قید کو نبھاتا اس قید کے مطابق زندگی کاٹتا اور ایک ایک لمحہ اس قیدی کی طرح گزارتا جو ایک آئیڈیل قیدی ہوتا ہے جس کی مثالیں دی جاتی ہیں یہاں بھی اگر یہ قید صحیح طور پر کاٹتا تو پھر اس کی مثالیں زندہ رہتیں اس کے جانے کے بعد بھی پہاڑ پر کیے جانے والے نیک عمال بھی لوگوں تک پہنچتے اور لوگوں کو اس بات کی خبر ہوتی یہ اللہ کا کتنا بڑا غلام تھا اللہ کا کتنا بڑا قیدی تھا یہ کس طرح سے اللہ کو راضی کرتا تھا یقیناً اس میں ہمارے لئے ایک مثال ہے ایک عبرت ہے یہ قیدی بنا رات کو پھر دوپہر آئی ابھی دکان کھولی پیغام آگیا حیال الصلاح حیال الفلاح یہ اپنی دکان بند کرتا ہے ساری مارکیٹ سارا بازار بھی بند نہ کرے تب بھی یہ قیدی بن کر دکھاتا ہے اثر آئی پیک ٹائم ہے کاروبار کا آواز آگئی کہ تم قیدی ہو اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تمہارے کاروبار سے تمہارے معاملات سے تمہاری خواہشات سے تمہارے مفادات سے یہ مان گیا لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا مغرب عشاء ہر وقت چوبیس گھنٹے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کام کاج کاروبار کے اوقات میں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے حلال کو اختیار کرنا پڑتا ہے حرام سے رکنا پڑتا ہے اس کا دل چاہتا ہے شراب پینے کو لیکن یہ اس لیے نہیں پیتا کہ اللہ نے اس پر پودنی لگائی ہے اس لیے اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرے اپنے نفس کے گھوڑے کو آزاد کرے لیکن نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ نے پودنی لگائی تنہائی میں موقع ملے تو بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا مجلس میں موقع ملے تو بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا یہ قیدی بن کر یہ وقت کارتا رہا یہ پوری زندگی اسی طرح سے اسی قید میں کارتا رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہلے سے آ چکا ہے جو ہمارا قیدی بن کر یہاں رہتا ہے وہ کل جنت یعنی آزادی کو حاصل کرے گا اور جو یہاں آزادی کی کوشش کرتا ہے ایک نہیں سنتا ایک نہیں مانتا دن کرتا ہے اپنی مرضی سے شام کرتا ہے اپنی مرضی سے کاروبار اپنی مرضی سے معاشرت اپنی مرضی سے معاشرت اپنی مرضی سے کھیل کود اپنی مرضی کے ہر چیز اپنی مرضی کی کرتا ہے یہ آزادی حاصل کرتا ہے یہ کہتا ہے آزادی سب سے بڑی چیز ہے اسے کیا خبر کہ یہاں پر قید کٹ لینا یہ چالیس پچاس ساٹھ سال جو آخرت کی زندگی کے سامنے ایک چٹکی کی حیثیت نہیں رکھتے یہاں کی قید یہ چالیس پچاس سال ساٹھ ستر سال کی قید اسے صدیوں نہیں صدیوں نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ازاد کر دیتی اور یہاں کی ازادی ہمیشہ کے لیے اس کو قیدی بنا دے گی اور وہاں کی قید اور یہاں کی قید میں کیا فرق ہے مومن قید ہے مومن پابند ہے لیکن اس کی جائز ضروریات پر جائز حاجات پر جائز خواہشات پر کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پابندی نہیں اس کے بدن کی ضروریات اس کے نفس کی ضروریات اس کے لباس کی ضروریات جو ظاہری ضروریات لیے آزادی موجود ہے وہ ایک نہیں چار عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے وہ چار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اس کے دل میں خواہش ہے اولاد کی اللہ سے اولاد طلب کرتا ہے اولاد کو حاصل کرتا ہے مال کمانے کے لیے بھی اسے آزادی ہے جائز اور حلال ذرائع سے جتنا چاہے مال کمائے اس کو کوئی رکاوٹ اور کوئی پابندی نہیں ہے جو کھانا چاہتا ہے کھائے ماں سوائے چند ایک چیزوں کے جو اللہ نے اس پر حرام کر دی وہ پینا چاہتا ہے تو پیئے ماں سوائے چند ایک چیزوں کے جس پر اللہ نے پابندی لگا دی وہ ان پابندیوں کو قبول کرتا ہے اور باقی بہت کچھ حلال ہے اس کو استعمال میں لاتا ہے یہاں بھی وہ ایسا قیدی نہیں تھا جیسا قیدی کل جہنم کے رہنے والے اللہ کی قید میں ہوں گے اب ان کی مرضی نہیں چلے گی اب ان کے لیے کچھ بھی ان کی مرضی کا نہیں ہوگا ایک کترہ بھی ان کی مرضی کا نہیں ہوگا ایک لمحہ بھی ان کی مرضی کا نہیں ہوگا یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کھولتا ہوا پانی پیئے یہ صدید کی جو جہنمیوں کی پیپ کا وہ لہو ہے اور وہ پیپ ہے وہ پیئے یہ نہیں چاہیں گے لیکن پلائے جائے گا اور اس طرح سے پلائے جائے گا زبادستی حدیث میں آتا ہے پلائے جائے گا وہ گرم کھولتا ہوا پانی جب اس کے موں میں ڈالا جائے گا اس کا نیچے والا ہون لٹک کر اس کی چھاتی تک اس کے سینے تک آ جائے گا اور یہ ایسے ہی ایک موقع نہیں بلکہ یہ اس کو غٹا غٹ پینے پر مجبور ہوگا جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے یہ کھانا نہیں چاہے گا تھوہر کا کانٹوں برا کھانا لیکن اسے کھلایا جائے گا یہ وہاں پر اسے اس کے موں میں بڑے بڑے انگارے ڈالے جائیں گے اس کو اوپر نیچے ہر طرف سے آگ گھیر لے گی یہ چاہے گا نہیں لیکن یہ اسی طرح سے زندگی کاٹے گا اس کی جل جلے گی پھر نہیں ملے گی پھر نہیں ملے گی پھر نہیں ملے گی اور یہ سلسنہ کبھی ختم نہیں ہوگا وہاں اس کی مرضی کی ایک چیز نہیں ہوگی مومن اگر قید کاٹتا ہے تو یہاں اس کی مرضی کی ہزاروں چیزیں موجود ہزاروں خواہشات موجود چند ایک پر پبندی چند ایک پر رکاوٹ یہ تھوڑی سی قید مومن کاٹ لے تو ہمیشہ کے لیے آزادی اور یہاں جو تھوڑی سی آزادی کے چکر میں تھوڑی سی قید نہیں کاٹنا چاہتے پھر ہمیشہ کی قید ان کے نصیب میں ہوگی یہ فرق ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ تهم الفائدون یہاں آپ کردار دیکھیں یہاں زبان کی لذت میں وہ جھوٹ بولتا ہے اور مومن زبان پر پبندی لگاتا ہے مومن اپنی زبان کو روک کر رکھتا ہے یہ تھوڑی سی روک ٹوک اسے کامیاب کر دیتی ہے یہ فرق ہے کبھی دونوں کا رہن سہن برابر نہیں ہو سکتا اور آپ کو یہاں بھی جنتی اپنے اعمال سے اپنے افعال سے اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے آپ کو دکھائی دیں گے اور وہ جو یہاں آزادی کی زندگی کٹتے ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گے وہ کتنے بدبخت ہیں ان کے زندگی میں تو لوگ ان کے شر سے ڈرتے ہوئے ان سے ان کے سامنے ان کی تعریف کر سکتے ہیں یا ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کی سانس نکلتی ہے تو لوگوں کی کراہت ان کے چہروں سے ان کے لبوں سے اور ان کے روئیوں سے ثابت ہو جاتی ہے اور کوئی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا کوئی اس کے جنازے میں شریک ہونا پسند نہیں کرتا اور کوئی ہر کوئی اس کے بارے میں وہ تفسر آزادی سے کرتا ہے جو اس کی زندگی میں وہ ڈرتا تھا کرنے سے جنت اور جنت جہنم کا یہ معاملہ یہاں دنیا میں صاف دکھائی دیتا ہے جنت والوں کی روئیے مختلف ان کا رہن سہن مختلف ان کا رہن سہن مختلف دونوں میں زمین آسمان کا فرق آپ کو یہیں پہ دکھائی دے گا دونوں کے اخلاق مختلف ہوں گے دونوں کا رہن سہن مختلف ہوگا دونوں کا کھانا پینا مختلف ہوگا ذرا آپ رمضان کے ان دنوں میں اپنے اوپر غور فرمائیں اور دیکھیں پرکھیں جاننے کی کوشش کریں اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں کہ کیا آپ کے عمال و افعال جنت والوں کے جیسے ہیں یا آپ کے عمال و افعال جہنمیوں جیسے ہیں سابقہ جو قرون اولہ کے مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کیا کرتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں مومن کی صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں مومن جھوٹ نہیں بولتا مومن سجدہ قیام کرتا ہے رکوع سجود کرنے والا ہوتا ہے مومن بری مجلسوں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے مومن اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتا ہے یہ ساری تعریفیں قرآن کے اندر موجود ہیں آپ قرآن مجید کی اوپر اپنے آپ کو پیش کریں اور خود فیصلہ لے لیں کہ کیا آپ ان ایمان والوں میں سے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کیا آپ ان میں سے ہیں جو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں کیا آپ ان میں سے ہیں جو سچ بولتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں امانت داری کا خیال رکھتے ہیں کیا آپ ان میں سے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیا آپ ان میں سے ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خوش و خضو پیدا کرتے ہیں کیا آپ ان میں سے ہیں جو لوگوں کی غیبت اور ان کی خیانت نہیں کرتے کیا آپ ان میں سے ہیں آپ دیکھ لیں یہ صفات اپنے سامنے دکھیں قرآن کھولیں قرآن کو پڑھیں اللہ کے بندوں کی صفات پڑھیں اور اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھیں کیا مجھ میں یہ صفات غالباً موجود ہیں غالب اور اتم درجے کی پائی جاتی ہیں یا میرے اندر دو چار خوبیوں کے علاوہ باقی ساری صفات جہنمیوں والی ہیں اہل جہنم کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کر دیا گیا یہ منافق ہوتے ہیں یہ دھوکے باز ہوتے ہیں یہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں یہ بدکار ہوتے ہیں یہ مشرق ہوتے ہیں یہ بداتی ہوتے ہیں یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیں یہ رسول اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں گستاق ہوتے ہیں آپ کو صاف دکھائی دے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور اگر آپ کو دکھائی دے جائے تو اپنا راستہ بدل لیں صحیح راستے پر موجود ہوں اگر آپ صحیح جگہ پر ہیں تو استقامت اختیار کریں اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ تو موجود ہے لا يستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنتی ہم الفائزون اصحاب الجنہ اہل جنہ ہمیشہ دنیا میں بھی ان کا کردار عالی اور زبردست ہوتا ہے لوگ ان کی زندگی میں بھی ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے کردار سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ احل الجنہ ہے پھر آگے بڑیے زندگی سے آگے بڑھ جاتے ہیں پہلا مرحلہ زندگی کے بعد کا موت کا مرحلہ آیا مومن یہاں بڑی مشکلات سے بڑی قید بڑی پابندی ہے بڑی رکاوٹیں تھیں مشکلات تھیں تانے تھیں ہر طرح کے لوگوں کی تحقیر اور تضحیق تھی آج آج ایمان کے مطابق زندگی گزارنا تو ازہاد مشکل کام ہے یہ مشکلیں کٹ کر موت کے دروازے پہ پہنچا موت کی دہلیز کھل گئی ہے اور جنت کے اور جہنم کے فرشتے یا موت کے فرشتے آگئے موت کے فرشتے آئے حدیث میں آتا ہے جب موت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اتا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا سردار ملک الموت بندہ مومن کے سر کے پاس آکے کھڑا ہوتا ہے اب بندہ مومن ظاہر ہے ہر کسی کو یہ موت کی جو گبرہت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا کہ موت تو موت ہے اس کی گبرہت ہر کسی کو ہوگی اور یہ تکلیف ہے اس تکلیف سے ہر کوئی گزرے گا لیکن مومن کے لیے کتنی تکلیف ہے اور کتنا آسان ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ ثابت کر دیں کہ ہمارا تعلق اہل ایمان سے اللہ کی گروہ سے حضب اللہ سے ہے ہم اس جماعت کا حصہ ہیں جو اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کی محبوب جماعت ہے یہ ثابت کر دیا تو موت کا فرشتہ آپ کے پاس آئے گا اب یہ بپرے ہوئے جذبات کے ساتھ غصے کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ دمکاتے ہوئے نہیں بلکہ آپ کے لیے ان اللہ زینہ قالو ربنا اللہ سم مستقامو تتنظر علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تہزنو وعبشرو بالجنت اللہ تکنتم توعدون اس قیفیت کے ساتھ ملے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے اور اپنی زندگی سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے ہمیشہ پہلی ترجیح اپنے رب کو اپنے رب کے حکامات کو دی ہے اور جنتیوں جیسے عامال کر کے دکھائے ہیں آج موت کا فرشتہ آیا اور اس نے آکے کہا ساتھ فرشتوں کی جماعت لائیا اور سب نے بشارتیں دی لا اللہ تخافو خوف مت کھاؤ آگے والی منزل کے بارے میں کچھ خوف مت رکھو ولا تہزنو یہ جو تمہارے پچھلے اور تمہارے جو اولاد ہیں بچے ہیں بہن بائی ہیں رشتہ دار ہیں ان سے بچھرنے کا غم نہ کرو اس جنت کی جس کا تم سے پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے اور ذرا سا خوف محسوس نہ کرو اس لیے کہ تمہارے رب کی طرف سے پیغام ہے نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے دنیا میں بھی سرپرست تھے دوست تھے ولی تھے یار تھے تمہارے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو جہاں تُو آرہا ہے وہاں تیرا مذبان کوئی اور نہیں ہم خود ہیں جب یہ پیغام ملا اب آپ حدیث کو دوبارہ سے دیکھیں بندہِ مومن کی مرنے کی جو بشارات ہیں جو اس کے چہرے سے اس کے جانے سے جو خوشخبریاں دکھائی دیتی ہیں وہ کیا ہیں اس کا چہرہ خوشی سے کھلکتا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا حسین تو یہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں تھا جتنا حسین مرنے کے بعد دکھائی دیا ہے آج اس کو بڑا روپ چڑھا ہے بڑا حسن آیا اس پر یہ ہے بندہِ مومن کی موت کی بشارت مرتے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آیا ہے یہ ہے پیغام کہ بندہِ مومن ہے پھر دن ایسا نصیب ہوا یہ بھی نصیب کی بات ہے کوئی بھی دن مل جائے بندہِ مومن کو ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر اگر شمع جمعہ مل گئی جمعہ رات مل گئی جمعہ کا دن مل گیا تو یہ بہت بڑی بشارت ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی جمعہ کو فوت ہوا وہ مومن ہی ہوگا ہاں اس کی اور ساری زندگی کردار معاملات سے صاف پتہ چلے گا یہ بندہِ مومن ہے اب یہ بشارتیں مل رہی ہیں یہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں مومن کی موت جب واقع ہوتی ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے اب یہ الگ ہونے لگا یہ دو چیزوں کا مرقب تھا انسان بدن اور روح کا اب روح ہلگ ہونے لگی بندہِ مومن کو اس قید سے نجات اور رہائی ملنے لگی یہ کتنی آسان قید ہوگی اس کے لیے کتنی آسان رہائی ہوگی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہِ مومن کے روح سے بدن سے اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو یہ ایسے ہیں جیسے پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہو اور اس کو الٹا لٹکا دیا جائے اور اس کے موں پر ایک چھوٹا سا دھاگہ بندہ ہوتا ہے جو اس کو پانی اس کا نیچے بہنے سے روک لیتا ہے اس دھاگے کو اس کے موں سے جیسے کھول دیا جائے تو جتنی تیزی سے جتنی آہستگی سے جتنی راحت سے اور جتنی آسانی سے وہ پانی اس مشکیزے سے نکل جائے گا اور ظاہر ہے جیسے جیسے پانی نکلتا ہے وہ پھولی ہوئی مشکیزہ جو ہے وہ اس کا پیٹ سکرتا جاتا ہے اور بالکل خالی ہو جاتا ہے وہ جو پھولے ہوئے پیڑ یعنی جو اندر پانی کی وجہ سے وہ تھوڑی سی مشکل میں تھی وہ پانی نکلا تو اور زیادہ آسانی میں آگئی بالکل ایسے ہی بندہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے بدن سے روح نکلتی ہے اتنی آسانی کے ساتھ جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے لمحوں کے اندر نکلتی ہے اس کو اچھے لباس میں اس کو ایک لباس وہ ہے ایک کفن وہ ہے جو میں اور آپ اپنے عزیزوں رشتنداروں کو دیتے ہیں وہ ظاہر کا لباس ہے وہ بدن کا لباس ہے جو آپ نے جاتو اس کو دے دیا اور ایک لباس آسمن سے آیا ہے فرشتے لے کر آیا ہے یہ تریات میں خوشبویات میں بسا ہوا اس کی روح کو اس کے اندر لپیٹا جاتا ہے اور پھر اوپر بلند کیا جاتا ہے اور ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے بندہ مومن اس کی روح کے ساتھ خوشبو پھیلتی ہے اور جب خوشبو پھیلنے سے جتنے لوگ بھی راستے میں فرشتے ہیں اللہ کی جماعت ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے اس کے اچھے اچھے نام بتائے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے یہ مومن تھا متقی تھا پرہیزگار تھا روزدار تھا شبزندہ دار تھا یہ اچھی اچھی تعریفیں کرتے ہیں اور ہر طرف سے پیغام آ رہا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو تم پر اور یہ آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اس کے لئے دروازہ کھل جائے گا بندہ مومن کے لئے اور پہلے آسمان کے فرشتے حجوم کے ساتھ اس کے ساتھ اوپر چھڑتے ہیں پھر دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان کے فرشتے اور جب ساتویں آسمان پہ پہنچا تو اللہ کی طرف پیغام آیا میرا بندہ ہے میرا بندہ ہے جس کو تم نے کہا تھا کہ اپنے رب کی طرف دور لگاؤ جس کو تم نے کہا تھا اپنے رب کی طرف رغبت رکھو آج یہ میرے پاس آگیا ہے اس کو لے جاؤ آلہ اللی جین میں داخل کر دو یہ بندہ مومن کی موت ہے اور جہنم والے کی آہل النار کی منافق فاسق فاجر دشمن کی نافرمان کی گستاخ کی موت وہ بھی صاف دکھائی دیتی ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے اس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس مومن کے پاس تو بشارتیں دینے والے آئے نربی سے بات کرنے والے آئے محبت سے بات کرنے والے آئے پروٹوکول دے لے کر اس کو آسمان والے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے لے کر جانے کے لیے آئے لیکن بندہ جہنمی کو یا اہل النار کو لینے کے لیے جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور دوسرے فرشتے تاحد دنگاہ بیٹھ جاتے ہیں اس کا حل کانٹا ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے شدید پیاس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے اب اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے آمال سامنے دکھائی دیتے ہیں اور جانے کی اتنی تکلیف ہے حسرت ناکامیاں اس پر تاری ہو گئیں اس سے پہلے لوگ اور خود یہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا تھا لیکن آج اس پر اپنی ساری ناکامیاں کھل گئیں جن چیزوں کو آج تک یہ ناکامی سمجھتا نہیں تھا آج ناکامیاں سامنے آ گئیں اور اس کی حالت یہ ہے قرآن مجید ایک پیغام یہ دیتا ہے کہ جب اس کے پاس موت کا فرشتہ ہے بندہ مومن کے پاس آیا تو وہ خوشی خوشی جانے کو تیار ہے اس لیے کہ اس کو پتا چل گیا کہ اس سے بڑی اس کے لیے خوشکبری نہیں کہ اس کی ملاقات اس کے راب سے ہونے والی ہے اور کافر فاسق و فاجر یہ جان پایا یہ جان لیا اس نے کہ میرے بدبختی کا زمانہ شروع ہونے والا میں جو میری آزادی تھی میری جو یہاں راحت تھی وہ ختم ہو گئی یہ راحت ٹوٹ گئی ختم ہو گئی اب مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ پیش ہونے کا تصور اس کو لرزا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے فَيَكُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْرَ تَرِ إِلَىٰ عَجَلٍ قْرِيبِ فَاسَدَّقَ وَاكُمِنَ الصَّالِحِينَ مجھے تھوڑی سی محلت دی جائے مومن محلت نہیں مانگے گا مومن ہر دم تیار ہے واپس جانے کو اللہ سے ملاقات کرنے کو یہ صاف دکھائی دیتا ہے اور کافر فاسق و فاجر نافرمان گستاخ محلت دے دو اَخْرَ تَرِ إِلَىٰ عَجَلٍ قْرِيبِ تھوڑی سی محلت دے دو کیا کروگے محلت کا فَاسَدَّقَ میں صدقہ کر دوں گا جو کچھ بھی کل جمع پونجی جو سرمایہ میں نے جو سٹیٹ بنائی تھی میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا وَاَكُمِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکار لوگوں سے نفرت کرتا تھا ان سے دور رہتا تھا ان کو برا سمجھتا تھا ان کے ساتھ برا رویہ رکھتا تھا وَاَكُمِنَ الصَّالِحِينَ آج کے بعد میں نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں گا لیکن وَلَا يَوْخِرَ اللَّهُ نَفْسَ اِزَاجَا عَجَلُوْهَا اللہ نے پہلے سے اعلان فرما دیا جب موت کا وقت آ جائے گا پھر ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی ایک قدم آگے نہیں اور ایک قدم پیچھے نہیں ایک سانس اوپر نہیں اور ایک سانس نیچے نہیں جب وقت آیا تو پھر وقت آ گیا اب محلت نہیں ملے گی بہت لمبی محلت دی تھی بار بار سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا آخری نبی آئے تھے وضاحت کے ساتھ سارا دین سمجھا گئے بتایا تھا کہ اپنے آپ کو بدل لو اس سے پہلے کہ تم قیدی بن جاؤ یہاں قید کاٹ کر دیکھ لو اس قید کے بعد تمہیں آزادی اور رہائی دے دیں گے لیکن یہاں تم نے آزادی لے لی اب قید کا وقت آ گیا ہے موت کا فرشتہ آیا اس کے پاس اور اس نے کیا کہا وہ اس کے لیے سخت پیغام لے کر آیا ہے کہ اب تمہارا وقت ختم ہوا تم پر حسرت اور ناکامی تم زلیل اور خار ہو گئے جس آزادی کو نشے میں تم نے اپنے رب کو اپنے خالق کو بھلایا آج اس کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ گیا ہے اس پر ناکامی اور حسرت چھا جاتی ہے اور وہ اس کے چہرے پر اس کی ادبار پر اس کی اطراف پر مارتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں اخری جو انفسا کو اس گندی خبیص روح کو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا خود اپنے بدن سے نکالو کھینچو اور اس کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثال اشارت فرمائی آپ نے فرمایا جب کافر فاز سے فاجر کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ ایسے چیترے ہوتی ہے جیسے روحی کے گھٹے میں سے دندانے والی سلاح کو ڈال کر نکالا جائے تو اس کے ساتھ جو رشے رشے روح روحی ہو کر نکلے گی یا ایسے جیسے مل مل اور رشم کے کپڑے کو بھگو کر بیری کے درخت پر ڈال دیا جائے اور بیری کے سینکڑوں کاٹیں اس کے بدن میں چپ جائیں اور اس کو ایک طرف سے پکڑ کے کھینچا جائے جیسے وہ کپڑا رشم ریزہ ریزہ ہو جائے گا ایسے کافر فانس فاجر کی روح اہل النار کی روح اس طرح سے زخمی ہو کر چیتروں کی شکل میں باہر نکلے گی اور زلط اور خاری اس پر چھا جائے گی اور اس کے لیے اس کی روح کے لیے ادھر اچھا لباس تھا اور یہاں غلیز بدبودار لباس اس کو پیش کیا جائے گا یہ اٹھایا جائے گا اور ہر طرف بدبود چھا جائے گی ہر طرف بدبود پھیل جائے گی اور یہ جو فرشتے ہیں ملائکہ پوچھیں گے یہ کون بدبخت جا رہا ہے کس کی روح ہے کس کی گندگی پھیل گئی بتایا جائے گا اس کے برے برے ناموں سے یہ وہ بدبخت ہے جو گستاک تھا مشرک تھا بدکار تھا ظالم تھا ڈاکو تھا چور تھا یہ اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے اس پر لانت اور پھٹکار برس رہی ہے آسمان کے دروازے پر دستک دی جائے گی اور آسمان کے دروازے کسی کافر فاسق فاجر کے لئے نہیں کھنیں گے حتی یل جل جملو فی سمی الخیات بلکہ اللہ تعالی نے یہاں تک فرما دیا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے ایک کافر فاسق فاجر کی روح آسمان پر نہیں جائے گی بلکہ حکم آئے گا اس بدبخت کو سجین میں قید کر دو اس کو لے جاؤ واپس آخری زمین میں اس کو قید کر دو یوں اس کو واپس لائے جائے گا اب دونوں کی دونوں کو قبر میں پہنچائے جائے گا دونوں سے سوال کیے جائیں گے بندہ مومن سے سوال ہوں گے اور وہ صحیح جواب دے گا یا اسے اثر کا وقت دکھائی دے گا اور نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا اس کے لئے جنت کا بستر ہوگا جنت کا لباس ہوگا اور اسے کہا جائے گا نام کرامتلوروس ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ بے فکری کے ساتھ دلہنس ہوتی ہے جیسے اس کو اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا ایسے تمہیں بھی تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جگائے گا قیامت کے دن تمہیں اٹھا لیا جائے گا تم سو جاؤ راحت کے ساتھ اور نبی پاک اسلام نے فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا اس کو بھی لائے گیا اس سے بھی سوال ہوئے اور ہر بات پہ وہ ہاتھ میں چاہتا اور ہر بات پہ کہتا کہ میں تو نہیں جانتا ہا ہا لا عدری مجھے تو علم نہیں ہے میرا رب کون ہے مجھے تو علم نہیں ہے میرا دین کون سا ہے مجھے تو علم نہیں ہے میرے نبی کون سے ہیں اور آج یہاں جو علم حاصل نہیں کرتا تھا دین کا یہ اپنے آپ کو ناکام ترین سمجھے گا اس کو مار پڑے گی اور اس کو جو مار ہے اس کی جو چیخیں اس کا ذہب بلند ہوتی ہیں نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سکران کے سوا یعنی جنہوں کے سوا ساری کانا سنتی ہے اس کی چیخوں کو حسرت و ناکامی اس پر چھا گئی گویا یہ پوری زندگی اور اس کے بعد حشر ہے حشر میں جو اس کے ساتھ بیٹے گی بالکل مختلف ہے اہل الجنہ روشنی کے ساتھ ایمان کی روشنی نورہم یا صعابین آئیدیہم ابھی ایمانہم چاروں طرف روشنی ہوگی اور یہ اٹھیں گے چلیں گے اور اپن کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور یہ اللہ کے سامنے یہ جو پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے سی عدیس میں آتا ہے بندہ مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے دو رکعت نماز کا وقت ہوتا ہے جتنی دیر میں تم دو رکعت نماز پڑھتے ہو اتنی دیر میں بندہ مومن اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں جا چکا ہوگا یہ وقت اس کے لیے اتنا مختصر ہوگا اور کافر کے لیے یہ ختم نہ ہونے والا وقت ہوگا لَا يَسْتَوِيَ صَحَابُ النَّارِ وَصَحَابُ الجَنَّةِ عزیزہ نگرامی زندگی میں ثابت کر دیں کہ آپ اللہ کی جماعت کا حصہ ہیں آپ کو اللہ تعالی نے آسانی عطا فرمائی پہلے ہی اپنی جماعت میں بنا دیا مسلمانوں پر خاص فضل فرمایا ان کو چن کر ان کی روحوں کو چن کر ان کے ساتھ شفقت کا سلوک فرمایا تو یہ ثابت کر دیں کہ آپ اللہ کی جماعت کا حصہ ہیں اللہ کی گروہ کا حصہ ہیں آپ اہل الجنہ میں سے ہیں آپ محنت کر کے احتمام کر کے کوشش کر کے اپنا نام جنت والوں کی فیرش سے نکال کر جہنمیوں کے فیرش میں مت ڈلوائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سمجھ عطا فرمائے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ